چیف جسٹس نے کوہاچ میں میڈیکل کی دارے با آسمہ کے قتل کا نوٹس لے لیا آئی جی خیوے پکسون خاصے چوبیس گھنچوں میں ریپورٹ طلب کر لی بہت سنا تھا کہ پی پولیس بہتر ہو گئی کوہاچ میں قتل کا ملزم بھا گیا پولیس کیا کر رہی ہے تحقیقات کا کوئی میکنزم نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس مردان میں بچی کا قاتل کی رفتار نہ ہونے پر اصحار برہمی کہا سوبے کے پولیس میں صلاحیت نہیں اس لیے پنجاب پر انحساد کر رہی ہے کوہاچ پر طلبہ آسمہ رانی قتل کے اس کے مرکزی ملزم مجاہد آفریدی کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کا دیہ کھائے ڈی پی او کوہاچ کہتے ہیں پولیس پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ملزم مجاہد کو انٹیپول کے ذریعے گرفتار کر کے واپس لایا جائے گا مقدمے میں نامزد ایک ملزم کو گرفتار ملزم صادق مرکزی ملزم مجاہد اللہ آفریدی کا بھائی ہے سپریم کوسٹ میں آج اگل باسٹ ون نیف کی تشریح کے لیے درخواستوں کی سمات عدالت کا سابق وزریعظم نباس شریف کو ادم حاصلی پر دوبارہ نوٹس عدالت کے پاس نا اہلی کا سوال ہے کیا نا اہلی ایک ٹرمک کے لیے ہوگی یا تاہیات متاثرین عدالت میں آ کر فریق بنے نباس شریف یا متاثرین میں سے کوئی نہیں آیا تو یک طرفہ فیصلہ دیں گے چیف جسٹریس کے ریمارکس سپریم کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو یا کوئی آر عدالت ہر جگہ میرا ہی مقدمہ چل رہا ہے سابق وزریعظم نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہا میرے خلاف کیسز کیوں چل رہی ہیں وجہ سب کے سامنے ہے پنجاب ہاؤس میں نواز شریف کی زیر صدارت مشابرتی اٹلاس سپریم کوٹ نا اہلی کے ایس و نیف ریفرنسز پر خار عوامی رابطہ مہیم تیز کرنے کا پیس لان اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیف ریفرنسز کی سمات سابق وزریعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپرن ریڈائر سب تر عدالت میں پیش سابق وزریعظم کے وکیل کی جانب سے ایون فیلڈ پاپرٹیز کے زمنی ریفرنس پر اعتراضات مسترد عدالت نے پانچ گوہان آئندہ سماک پر طلب کر لیے ناہور میں لانت بھیجنے والوں پر لانت بھیجی گئی لانتیں بھیجنے اور سازشیں کرنے کا زمانہ گزر گیا عمران خان اور شیخ رشید صاحب ستری سیاست کریں رانت سناللہ کا مشورہ کہا عوام نے تحر القادری اور دوسروں کا جلسہ ناکام بنا دیا نواز شریف کو روکنے کے لیے گا جمہوری حدکنڈے ناکام ہو گئے محلت دینے والوں کے پاس 24 کنٹے کے ڈیڈ لائن ہے جس کے بعد اس ٹیفوں کی سیاست ختم ہو جائے گی پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں ملک نے ترقی کرنی ہے تو واحد راستہ جمہوریت ہے آج اندھرونی اتحاف کی ضرورت ہے انزا شہباز کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا سب کو مل کر پاکستان کا سوچنا چاہیے وسیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں افغان جنگ کے بعد مدرسوں کو جہاد کا راستہ دکھایا گیا پاکستان کے پاس کچھ نہیں رہا افغان جنگ کا خمیانسہ ابھی تک بھگت رہے ہیں خوشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ نے کہا کہ نائن الیون کی جنگ میں بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا دہشت گدی اب ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے اس کو پاکستان سے نہ جوڑا جائے سابی کے سسپی ملی راو انوار کے سر کی قیمت لگانے بارا شخص مقامی عدالت میں پیش ملزم سلیم جعفر کو گزشتہ روز صادق آباز سے گرفتار کیا گیا تھا سلیم جعفر نے سوشل میڈیا پر راو انوار کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر کی تھی سپریم کورٹ میں ایک اچھا ساج مندر از خود نوٹس کے اس کی سوات کو تفرق جواب داخل نہ کرنے پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل پنجاب آسمہ حامد کو ایک ہزار روپے جرمانا عدالت نے چیئرمن مطلوع کا املاق صدیق الفاروق کا مکمل پروفائل کل طلب کر لیا صدیق الفاروق نے کتنا عرصہ مسلم لیگ نون کے دفتر میں کام کیا تقروری سیاسی اقربہ پروری پر ہوئی وزیراعظم کی منشاہ سے یہ کب تک بطاعت چیئرمن بیٹھے رہیں گے چیف جسٹس کے ریمان نیپ میں بڑے پیمانے پر تخریر و تبادلے ارفان نئی منگی ڈی جی نیپ راوت پنڈی تائینات مرزا ارفان بیک ڈی جی نیپ بروشستان فرمان اللہ ڈی جی نیپ کے بھی مقرر فاروق ناصر ایوان ڈی جی ٹریننگ اور ناصر اقبال تو ڈی جی آگا ہی تائینات لگا دیا گیا وزیراعظم پنڈاب کی طبیت ناساز تمام اطلاف ملتوی کر دیئے گئے شہوہ شریف نظر زکام گخار میں مبتلا ہیں ڈاکٹرز نے وزیراعظم کو تین دن آرام کا مشکرہ دیا ملتان میں سیسلن انفلوینسا بے قابو نشتر ہسپتال میں زیر علاج مزید تین مریض دم توڑ گئے ملتان میں سیسلن انفلوینسا اسی حلاقوں کی تعدہ چہوالیس ہو گئی ملتان میں سردی کی شدت برقرار شمالی علاقوں اور بلوچستان میں درجہ حرارت نکتائیں انجماعت سے گر گیا اس کردو میں درجہ حرارت منفی سات کلات میں منفی چار ڈگری ریکارڈ پہاڑوں پر حلقی برپاری کا امکان ملک انڈیوین کشویت اور گلگریت بلوچستان میں بارش و توقع میدانی پنجاب اور بالائی سن میں دھنکار آج ملکریت بلوچستان میں بھارت ملکیں سے شکاست دے کر فائنل میرا سائی حاصل کر لی بھارتی ٹیم نے 272 رنس بنائے حدف کے تاقب میں پوری ٹیم 79 رنس پر ڈھے ہو گئی فائنل میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا چھائی ارب ڈالر جرمانہ دے کر بھی شہزادہ ولید بن طلال کی جان نہ چھٹی سعودی شہزادہ ابھی تک اپنے گھر میں نظر بند بیرون نے ملک اساسوں تک بھی رسائی نہیں ملی شہزادہ طلال نے دوران احراسہ تشدد اور ہوٹل سے جیل منتقل کرنے کی اپاہوں کو مسترد کر دیا لاکھوں افراس کا احتجاج آخر کار رنگ لے آیا امریکہ کا گیارہ ممارک کے پناہ گزینوں سے پابندی ہچانے کا اعلان پناہ گزینوں کو پہلے گی نسبت زیادہ سخص قوانین سے گزر نہ ہوگا امریکی حکومت نے نئے قوانین بنانے کے نام زکندہ موڈلز کی دل محلیتی ادایں دلکش میکوون اور دیدہ زے پہناوے اسلام بات میں سجاد دلکش پہنشن چھو مشرقی پہناووں کے ساتھ جتت کے انداز دیے ملک اساسوں تاریخ کرائے گا اور مارو فالی بوٹ ادا کا جانل ریٹ کلیف ایک بام پھر ایکشن میں ہوں گے جران کی کہانی پر مبنی ایکشن سے بھرپور ڈراما فلم بینسٹ آف ورڈن کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم آئندہ مہنمائش کے لیے پیش کی جائے گی